ویسے تو بسندق بلک صاحب اگر آپ اپوزیشن مکتے ہیں تو پتہ نہیں آپ شاید پرائیم میسٹر اور پاکستان کا صیفہ مانگ لیتے یہ جو پاکستان ٹیم نے پرفارمنس دی لے گا اب آپ ٹریجڈی بینچ پر ہیں منسٹر ہے تو پاکستانی قوم کے بڑا سینٹیمنٹ ہوتا ہے ہماری بھی عزت کرکٹ کے ساتھ بھی بابستہ ہوتی ہے آپ کا اپنا کیا نیلسز ہے کہ کیا وارڈ ویڈ روگ کے پاکستان بڑے عرصے سے جو ہے وہ کچھ کری نہیں پا رہا خاص طور پر ہندوستان کی خلاف رہا ہے تب تو امریکہ کے خلاف بھی رہ گیا جو واقعی کلب لیول ٹیم تھی پیٹرن چیف ہیں پرائیم میسٹر تو آپ تو کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں سوال تو آپ کو کرنا چاہیے ان سے دیکھیں میرا جو تجزیہ ہے وہ بالکل افتخار صاحب والا تجزیہ ہے کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ کی سپلائی چین ہی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ جس کو مرضی مورد ہے الزام ٹھہرا دیں آپ کہیں اس کو نکال دو اس کو نکال دو اس سب کو نکال دو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو کلب لیول کی کرکٹ آپ کو سکول کالج لیول کی کرکٹ یعنی آپ پاکستان کے گلی محلے میں چلے جائیں تو لوگ ٹین کے ڈبے رکھ کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں شام کو کسی گلی میں چلے جائیں تو وہ سات ربڑی گین جو ہوتا ہے اس کو پانی کی بالٹی میں ڈال کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ پورے ملک میں جہاں پہ ہر گلی محلے میں کرکٹ ہو رہی ہو وہاں پہ آپ کو ٹیلنٹ نہ ملے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ گلی محلے کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کی آواز نہیں پہنچ رہی نیشنل کرکٹ تک اور ایک طریقہ اکار تو یہ بنایا ہمارا جو کلپس کی کرکٹ چلتی ہے جس کا ہم بہت شور و گوگا کرتے ہیں جس میں باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اچھا ہے اس سے ہمارے ٹیلنٹ کو کانفیڈنس بھی ملتا ہے بین الاقوامی سطح کے پلیئرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع بھی ملتا ہے مگر اس کے نیچے جو کیمپس لگنے چاہیے جو یوت کیمپ لگنے چاہیے جو ٹیلنٹ ہنٹی کا تک ایکار ہونا چاہیے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جتنے بھی کیمپس لگ جائے جتنے بھی ٹیلنٹ آجے چھلی چھلنی کر کے تو انہوں نے بھیج جانا آگے تو ابھی تو وہ پی سی بی کے چیئرمن خود فرما رہے تھے کہ جی اب ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ نوجوان ٹیلنٹ جو ہے اس کو موقع نہیں دیا جو کھو دینا چاہیے تھا تو کہہ رہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظامی بھی تو ہے نا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی تو نہیں ہے انتظامی مسئلہ بھی تو ہے نا یہ آپ کی سیلیکشن کمیٹی کا بھی تو اشیو ہے نہیں میں آپ سے نہیں میں اگر آپ اگر آپ آج اعلان کر دیں کہ سارے لوگ گراؤنڈ میں آ جائیں تو آپ ٹرکٹ ٹیم ڈھونڈ لیں گے یعنی آپ افتخار صاحب کی بات پر غور کریں کہ ایک طریقہ اکار ہے اگر انتظامی ٹیم بہترین بھی ہو آپ کی سیلیکشن کمیٹی بہترین بھی ہو تو وہ جس طریقہ اکار کے ذریعے ٹیلنٹ نے ان کے سامنے پیش ہونا ہے ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ انارکلی میں اور سر پورا سال ہوگا انارکلی نہیں بات دیں مصدق صاحب آپ تو سیلیکشن کمیٹی کے ڈیفینس میں اترائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیلیکشن کمیٹی کا کام ہی ہے پورا سال اسے ہنٹ کرنے سر گزارش تو سننے ارے بھائی گزارش تو سننے میں تو صرف ایک چیز ہائلائٹ کر رہا ہوں جو میرے ناکس رائے میں ایک گیپ ہے گلی کوچے کی کرکٹ اور سیلیکشن کمیٹی کے درمیان ایک گیپ ہے اس گیپ کو پور کریں گے تو بہتری ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیلیکشن کمیٹی بہتر نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا طریقہ اکار یہ گیپ کس طرح پور کرنا ہے لیکن یہ سب سے بڑا گیپ ہے وہ چیئرمن نے کرنا ہے یہ چیئرمن اور ان کے بورڈ نے کرنا ہے اور میرے کیانے ابھی جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں لیکن بلکل جی بلکل لیکن آپ کو یہ بات تو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ جس کو بھی موقع دیں گے اس کو ایک دو سال تو آپ کو دینے ہوں گے نا اس کو پور کرنے میں ہاں موقع لیں جی لیں مصدقی صاحب بھلے پانچ سا لیں بھگ صاحب ٹیم ٹھیک ہونی چاہیے مصدقی صاحب ایک ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سیلیکشن کمیٹی میں پرابلوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹیلین اوپر نہیں آرہا جی جی مصدقی صاحب جی اور دوسری بات دوسری جو اہم بات ہے وہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پی سی بی کا چئر پیسن یا چئرمن یا چئر ومن ہونی چاہیے تو ان کو کرکٹر ہونا چاہیے یا ان کا رول لیڈرشپ کا ہے اگر تو کرکٹر ہونا چاہیے تو آپ باقی بھی تمام چیزیں دیکھ لیں پھر تو اس لحاظ سے آج تک بہت کم ایسے مواقع آئیں جس میں شاید ایک آدھ ہمارے کوئی ایسے صاحب ہوں گے جو کرکٹر تھے باقی تو سارے لیڈرشپ رول کی وجہ سے لائے جاتے ہیں نہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کرکٹر کو منیج کریں اور بیسٹ منیج کریں وہ ایک پوائنٹ بھٹی صاحب کا ہے لیکن پھر منیج کر کے دکھائے نا اور ورلڈ کا بھی سا بیسٹ ہو کری بھٹی صاحب اس کیا جائے ایک اور ہے میں اگری کرتا ہوں پھر مصدق ملک صاحب سے لیکن کچھ چیزیں سامنے کی چیزیں ہمارے پی ایسے ایل میں سب سے زیادہ وکٹیں لیں اسامہ امیر نے کہاں ہے وہ عبداللہ شفیق بابر آزم سے بیسٹ ٹیکنیک وائز بیٹس میں نے کہاں ہے وہ سائم عیوب کو کیوں نہیں کھلایا آزم خان کو کیوں موقع ملتے رہے اور پھر ایک جونئر ٹیم کا پی سی بی میں سیٹ اپ ہے ایک سینئر ٹیم کا سیٹ اپ ہے یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور کس کی ذمہ داری ہے سپلائی چین کس کی ذمہ داری ہے سپلائی چین کب ٹوٹی یہ سپلائی چین کیوں زوال پذیر ہوئی پیسے کا تو پرابلم نہیں ہے جب آپ کے پاس پانچ پانچ عوضے ہوں گے پانچ پانچ عوضے ہوں گے تو پھر آپ کس طرح فوکس کر بائیں جیفتخار بھائی بٹی صاحب آپ کا مطالبہ اب تک پچھلے ڈس منٹ میں ایک ہی ہے کہ یہ جو آدمی ہیں یہ صیفہ دے میرے خیال ہے اس کو آپ بیس مرتبہ بھی کہیں گے تو مقصد ایک ہی ہوگا آپ نے اپنا کیس بڑا اچھا پوٹ کر لیا ہے میرے خیال ہے اب آگے چلیں سر ایک نہیں تھا موسن نکوی کے ساتھ سب سے کے ساتھ واپ ریاض اینڈ کمپنی بھی ہے بابر آزم بھی ہے اور ذمہ داری کیوں یہ اتنی ہم انفٹ و سفارشی کھلاڑی لے گئے صرف اسنیفے نہیں ان سے پوچھا جائے دو میٹ جس طرح مارے ہیں سر سر اگر موسن نکوی صاحب کو رکھ بھی لیں تو یقین تو دلائے نا کہ یہ جو مصدق ملک صاحب کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے یہ بہتر کریں گے یا گراس روٹ لیول پہ بہتر کریں گے میرا خیال ہے دیکھو میرے دوست بات یہ ہے ہم گووننس کی بات نہیں کرتے آج ایک چیز پہ ہم بیس کر رہے ہیں گووننس کی آپ کے پورے ملک میں گووننس سرے سے ہے ہی نہیں آپ کے محلے میں گووننس نہیں ہے آپ کی گلی میں نہیں ہے آپ کے ٹاؤن میں نہیں ہے آپ کے کسی جگہ پہ نہیں ہے ہم صرف ایک ہی سبجک پہ آج بیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی تجویر صحیح ہے دیشوٹ تنک آور ایٹ دی مائٹ ریزائن سر میں نے کہا وہ میں پورا کر دوں نہیں سر نہ کریں ریزائن میں اپنا مطالبہ واپس لیتا ہوں لیکن خود اتصابی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے شرم بھی تو کوئی یہ ہوتی ہے افتخار صاحب نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے کئی موقعوں پر افتخار صاحب چھوڑ گئے کئی موقعوں پر انہوں نے کہا کہ میں نہیں یہ کرتا میں گواہ ہوں اس بات کا اندر خود اتصابی تھی کم از کم اتنی تو شئیح اب افتخار صاحب بھی رہے ہیں اب آپ ماشاءاللہ بیٹھ کے ایک ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ سرجری کی ضرورت ہے بھئی کدھر سے سرجری کی ضرورت ہے یہ پہلے نہیں پتا تھا خدا کے لیے ابھی تھنڈے ہونا ہے کلاب لیول ٹیم سے آر گئے ایک جیتا ہوا میچ آر گئے اور بھارت سے آر گئے ابھی میں تھنڈا ہو جائے صدق صاحب کو دیکھیں کتنے سیٹسفائیڈ ہے ہارنے کے بعد بھی ایسے کہ کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان جو ہے نا جی جی بتائیے افتخار صاحب بھٹی بات یہ ہے میں خیال ہے بھٹی کے ایک طرح جو غصہ ہے وہ ڈائمنشنل ہوتا ہے آج اس کی ساری کی ساری ڈائمنشنل اس کو آپ نے یہ دے دی ہے اگر سبجیک شروع کریں میں آرہا ہوں جو اگلے پر آرہا ہوں لیکن میں پہلے صدق بلک صاحب ایسا ایک بات ہے وہ یا تو آپ کی یہ لیڈرشپ کی اچھی کالٹی ہے کہ طوفان چلے آندھی آجائے زلزلے آجائے پاکستان کرکٹ ٹیم میچ ہارج ہے امریکہ سے آپ پرسکور رہیں گے اسی طرح مسکراتے رہیں گے یا پھر وہ روم والی مثال ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو جو ہے وہ بات سکرین کی بجا رہا تھا نہیں نہیں مصدق ملک صاحب نے کبھی بات س رہی ہے نہیں میں پوچھتا لوں آج بھائی کس کیٹیگری میں رکھا جائے مصدق ملک صاحب پیش ہو جائے تو اس کی عزت پھر اس کے ہاتھ میں تو نہیں رہتا یا مصدق بھائی ایسے نہ کریں جس کیٹیگری میں چاہیں گے ہم سمجھتے ہیں آپ لیڈرشپ کیٹیگری میں چاہیں گے اس میں ڈالیں گے سر ہم سمجھتے ہیں آپ نے آج ان کو بتا دیا اور جب سے آپ آنا شروع اینس پروگرام میں الحمدللہ دو دفعہ تب منسٹر بن چکے ہیں بانسری بجا رہے ہیں مصدق ملک صاحب نے کبھی بانسری نہیں اب انشاءاللہ اوپر تک جائیں گے اچھا مصدق بھائی یہ بتا ہے لیکن ایک لیکن میں ایک بات آپ سے کرنا ہوں کہ کسی ہر چیز کا جواب سیاسی نہیں ہوتا ہمیں پرووکٹیو بات کر کے ایک گلی کے اندر اس کو گردن کاٹ کے پھینک دو ٹھیک ہو جائے گا سمجھتے کی گردن کاٹ تو ٹھیک ہو جائے گا پاکستان کی کرکٹ کے اندر جو تنزلی آ رہی ہے وہ تو سسٹیمیٹک ہے اس کا مطلب ہے کہ ایشو کسی ایک بندے کا تو نہیں ہے یہ بات تو صحیح ہے بندے کا ایک کا ایشو نہیں ہے لیکن اس وقت میرا ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کس شعبے میں ترقی آ رہی ہے ہاں کچھ ایک سسٹیمیٹک جی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس وقت میرے خیال میں ہر جگہ پہ بعض دفعہ کیونکہ یہ کھیل ایسا ہے جو ہر بندے کے دل کے بہت قریب اس وقت میں فارم اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس کو چاہیں اس کی گردن کاٹ لیں بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک سسٹیمیٹک انیلیسس بھی کر لیں اور جو باتیں افتخار صاحب کر رہے ہیں ذرا ان پر غور کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ غور کریں افتخار صاحب میں تو کہتا ہوں افتخار صاحب کو وزیراعظم بھی لگائیں چیئرمن پی سی بھی لگائیں ان کو پور کرنے سے جی بسادق بھائی یہ آپ کی جو بلکل پوائنٹ آپ کا آگیا اس کے بعد تو میں صرف جی جی بتایا 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 اس کے بعد تو آپ صرف آپ کے باتیں اچھے لکتی ہے سننے میں بتایا نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بس اچھا چلے